بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم این ایس جن کا جو بنیادی طور پر بالا کوٹ اور اردگرد کی کونسیچوینسیز سے تلق رکھتے تھے جن میں محمد صالح اور باقی لوگ شامل تھے انہوں نے ایراک کو سخت تنقیب کا نشانہ بنایا جب ایراک کے موضوع پر جنید اکبر صاحب جو کہ سٹینڈنگ کمیٹری آن پلاننگ کے چیرمین ہیں انہوں نے یہ ایشو کو ٹیک اپ کیا تو ایراک کے ایک ریپریزنٹیٹیو وہاں پہ موجود تھے جو کہ چیف انجینئر تھے ایراک کے اندر انہوں نے ایک پریزنٹیشن دی اور انہوں نے بتایا کہ جی ہم بڑی کوشش کر رہے ہیں اور ایک نیو بالا کوٹ سٹی کو ریکنسٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن لیڈیگیشن کی وجہ سے ہم کوئی بھی کام جو ہے وہ نہیں کر سکے اس کے بعد انہوں نے پریزنٹیشن کی کاپیز جو ہے وہ دیں یہ کاپیز جو ہے انہوں نے وہاں پہ پیش کی جو کہ میں آپ کے سامنے آپ کو دکھا رہا ہوں جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے کافی جو ہے وہ وہاں پہ ایڈوکیشن سیکٹر کے اندر نیا ایک شیر بسانے کے اوپر اور باقی جو فیسیلٹیز ہیں ان کی اوپر ایراک کام کر رہی ہے لیکن جو ایمینیز تھے انہوں نے محمد صالح صاحب نے یہ بات وہاں پہ اٹھائی کہ جو چیف جسٹس نے اس پہ سیو موٹرن نوٹس لیا اور اس پہ سیکٹرٹریز کی ایک کمیٹی بنائی گئی سیکٹرٹریز نے وہاں پہ تقریباً ایک سال پہلے یہ کمیٹمنٹ کی کہ وہ تمام چیزیں جو پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں ان پہ وہ کام کریں گے انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے 3 بلین ڈالرز جو ہے اس سے پروجیکٹ کے لیے دیئے لیکن وہاں پہ پینٹس بھی خرچ نہیں ہوئے جب یہ ایم این ایز نے کافی زیادہ ایرا کو گرل کیا تو جو جنید اکبر صاحب جو چیرمین نے اس کمیٹی کے وہ خاص سے برم ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بات پہ مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم اس بات کا نوٹس لیں اور مجھے اس کمیٹی پہ بیٹھنے کا کوئی شوق نہیں ہے اگر آپ نے اس پہ کام نہیں کرنا تو پھر میں یہ آرڈر دینے میں مجبور ہو جاؤں گا کہ جتنے بھی پچھلے دس سالوں کے دوران ایرا میں لوگوں نے تنخواہیں لئی ہیں ان سے وہ پیسے ریکوبر کیے جائیں چونکہ جو کام انہوں نے بنیادی طور پر کرنا تھا وہ کام انہوں نے نہیں کیا انہوں نے کہا کہ میں یہ پرائیم نیسٹر کو جا کر بتاؤں گا کہ ہماری کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے وہاں پہ کوئی کام نہیں ہو رہا کسی طرح کی کوئی جو ہے وہ پرابرس نہیں ہوئی تو اس لیے اگلی کمیٹی میں چیرمین نیرا اور ان کے باقی لوگ آ کے ہمیں بریف کریں ورنہ ہم یہ اسٹرکشنز دینے پہ مجبور ہو جائیں گے جو وہاں پہ ایمین ایس تھے انہوں نے کہا جی کسی طرح کا کوئی کام نہیں ہو رہا کوئی سکولز نہیں بنے کوئی اگلی کسٹرکشن کا کام نہیں ہوا اور ایک دلچاستہ نے تیار اس ٹائم پیدا ہوئی کہ جب ڈی سی منسیرہ نے کمیٹی کو بتایا کہ لیٹیگیشن کے بارے میں جو ایرہ کے ریپریزنٹیٹیب بتا رہے ہیں کہ تقریباً چودہ سا کنال سے زیادہ کی زمین جو ہے وہ لیٹیگیشن کا شکار ہے انہوں نے بتایا کہ تقریباً چورانوے پرسنٹ زمین وہ کلیر کر کے ایرہ کے حوالے کر چکے ہیں اور اس بات کو بھی ہوئے تقریباً ایک سال سے زیادہ کا ٹائم گزر چکا ہے بہت زیادہ بارم ہوئی کمیٹی کے لوگوں نے کہا کہ چیرمن تو یہاں تک انہوں نے کہا کہ اگر آپ اسی طرح سے کمیٹی کو چلائیں گے تو وہ ریزائن کرنے میں مجبور ہو جائیں گے چونکہ وہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ کمیٹی کو کوئی اہمیت نہ دیں یہ جو ایم ایس بیٹھے ہیں ان کو کوئی اہمیت نہ دیں کوئی کام نہ کریں اپنی بھاری تنخواہیں لیں بڑی بڑی گاڑیاں رکھیں لیکن گراؤنڈ پر کوئی کام نہ کریں کوئی اپٹیکٹیکل کام کروانے میں کامیاب ہوتے ہیں تینکیو بری مارک